رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نحو پر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ حضور الصلاة والتسلیم نے انہیں اپنی موجودگی میں امامت کے لئے چنا ہے کہ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امان کی دولت عطا فرمائی تو پھر ان کی اولاد بھی صحابی ہیں اور ان کے والدین بھی صحابی ہیں حضور جب بیمار ہوئے تو ارشاد فرمایا ابو بقر کو کہہ دیجئے کہ وہ امامت کریں لوگوں کی حضرتم المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نہیں اس میں تھوڑا تعمل فرمایا ان کے یہ خیال تھا کہ حضور اگر کسی اور کو یہ حکم فرما دیں تو مناسب ہوگا ظاہر ہے کہ وہ صرف اپنا باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں محسوس کر رہی تھی چونکہ وہ ام المومنین تھی اس لئے مومنین کے اور دیگر صحابہ کے جو رویے ہیں اس حوالے سے بھی محسوس کر رہی تھی کہ اگر حضور کی غیر موجودگی میں میرے والد گرامی کو لوگ دیکھیں گے تو اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ یہ کیسا بندہ ہے جن کی وجہ سے حضور ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن حضور نے اس پر اسرار فرمایا انسسٹ کیا کہ یہی کرو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نہ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میری مسلے پر کوئی اور کھڑا ہو اور نہ ہی مومنین اس بات کو پسند فرمائیں لیکن یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے جو علماء کے لیے طلباء کے لیے پیران اعظام کے لیے کہ دیکھیں حضور کی نوازشات اور مہربانیاں ان پر بہت زیادہ ہیں لیکن اس سب کے باوجود جناب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی حیثیت کو نہیں چھوڑا دیکھئے کہ وہ رشتے میں حضور کے سسر ہیں کیونکہ ان کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں ہیں حضرت عمر فاروق کبھی یہی حال ہے وہ بھی رشتے میں حضور کے سسر لگتے ہیں حضرات شیخین اور حضرات خطنین کا یہ عالم ہے کہ وہ دونوں داماد ہیں یعنی پہلے دو خلفاء راشدین وہ رشتے میں حضور کے سسر ہیں اور دوسرے دونوں داماد ہیں لیکن یہ چاروں نفوس قدسیہ میں سے کسی نے کبھی حضور کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھا جس نے رشتہ دار سمجھا وہ ابو لحب تھا اس نے سمجھا نہ رشتہ دار اسی لئے تو جہنم میں گیا تو جناب صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے کبھی اس رشتے کے انگل سے حضور کو ٹریٹ نہیں کیا کبھی اس نظریے سے جناب مولا کائنات علیہ مرتضا کر رحم اللہ جہل کریم نے یا جناب عثمان غنی نے حضور کو نہیں دیکھا کہ یہ میرے سسر ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھا ہے بلکہ حضور کا جب ورود مسعود ہوا ہے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جناب صدیق اقبر تھے تو صادقی کا یہ عالم تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے نہ تو کوئی امتیازی نشست پسند فرما رہے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی امتیازات حضور کی ذات گرامی میں تھے تو لوگ جو دیکھنے والے تھے انہیں پتہ نہیں چر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں دفعتا جناب صدیق اقبر نے اپنی چدر سے حضور کے اوپر سایا کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ غلام ہے تو جناب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عدب اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ خلیفہ بنیں تقریبا دو سال اور سات ماہ ان کی خلافت ہے ان اڑائی سالوں میں جب جب خطبہ ارشاد فرماتے رہے کبھی بھی ممبر پر اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں جناب رسول کریم تشریف فرما ہوا کرتے تھے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھی اور پھر صرف انہوں نے یہ کام نہیں کیا بعد والے تمام خلیفہ راشدین بھی یہی کرتے رہے جہاں پہلے خلیفہ راشد بیٹھتے تھے وہاں بعد والے خلیفہ راشد نہیں بیٹھا کرتے تھے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اتنی کتابوں کی آپ پوری گھٹڑی باندھ لیں گاڑیاں بھر لیں گھر اپنا کتابوں سے بھر لیں لیکن عدب نہیں ہے تو یہ کام نہیں آئے گی